آج میں لکھر آئی ہوں اس پیسیل میں بہت ہی تیسٹی اور لا جواب سیر کھرمے کی ریسپی عید کا دین ہو اور سیر کھرمہ نہ بنیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا عید کی جان ہے اور عید کی سان ہے یہ سیر کھرمہ اگر آپ پیکنر ہیں نا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں پہلی باری سے کیسے تیار کروں تو اس ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ جرور سے فولو کیجئے گا تو آپ کے ہاتھ کی بنی یہ شرکیوں میں کی ریسپی انشاءاللہ سبھی کو بہت پسند آئے گی اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے پوریاں تو یہاں پہ میں نے کلر فول پوری کو بنا کر تیار کیا ہے تو ویڈیو کا انتق سرو دیکھئے گا چلی بنانا شروع کریں شیر کھرمہ بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے گیس پہ ایک پین رکھ لیا ہے اور اس کے اندر ایک چمت دیشی کھی اٹ کریں گی تو سب سے پہلے ڈرائی فوٹ کو ہم فرائے کریں گی تو یہاں پہ میں نے چیرونچی، کسمیس، کچو اور بادام لیا ہے اور اس سب کی کونٹیٹی ایک چمت ہے ویسے میں تھوڑی کونٹیٹی میں آج بنا رہی ہوں اس لئے میں نے گاہ ڈرائی فوٹ کو کم استعمال کیا ہے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو ڈرائی فوٹ کا استعمال زیادہ کیجئے گا ڈرائی فوٹ کی وجہ سے ہی جو شیر کھرمہ ہے نا اس کا ٹیسپ بہت اچھا آتا ہے تو بس اسے ایک سے دو میٹے ہی ہمیں اچھے سی کک کر لینا ہے دیکھیں کسمیس بھی اچھے سی فول چکی ہے اور ڈرائی فوٹ بھی تو بس اب گیس کو بند کر لیتے ہیں اب ہم اسے نکال لیتے ہیں الگ سے باول میں تو دیکھیں اس میں نے اسے نکال لیا ہے گھی کے ساتھ ہم اسے نکال لیں گے تو اسے ہم اب رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اب یہاں پہ گیس پہ ہم نے واپس وہی پین رکھ لیا ہے اور اس کے اندر دو بڑی چمچیا میں نے دیسی کھی اٹ کر دیا ہے اور اس کے اندر ہم سیوائیوں کو فرائی کریں گی تو یہاں پہ میں نے ایک مٹھی بھر کر سیوائیاں لے لی ہے اور اسے اس طرح سے میں نے توڑ لیا ہے ہاتھوں سے آپ اسے توڑ لی چیگا اور بس اسے ہمیں بلکل شلو آج پہ ہی کوک کرنا ہے ہائی فلم پہ یا پھر میڈیوم فلم پہ آپ اسے کوک نہ کریں برنا جو سیوائیاں ہے نا ون سائٹ سے آپ کی جل بھی سکتی ہے تو بس اس طرح سے توڑتے چاہے اور اسے اچھے سی فرائی کر لینا ہے دیکھئے بہت ہی اچھا سا کلر آ چکا ہے تو بس اب ہم گیس کو بند کر لیتے ہیں اور اسے فرائی کرنے میں مجھے دو سے تیر میٹار اچھے سی لگ چکے تھے تو اب اسے سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اب گیس پہ ایک کڑھائی رکھ لیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم پانی اٹ کریں گی تاکہ دودھ جو ہے نا وہ تلے میں چھپکے نہیں اور اس کے اندر ہم بس دودھ اٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نے پہلے 500 گرام ملچ اٹ کیا تھا لیکن بعد میں میں نے ایک کب بھر کر دودھ اور اٹ کیا تھا یعنی کہ میں نے 700 گرام دودھ اس میں اٹ کر دیا تھا اور دودھ کو سب سے پہلے ہمیں گرم کر لینا ہے دیکھئے دودھ میں ایک کبال اچھے سے آ چکا ہے جب دودھ میں ایک کبال آ جائے تب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے تو کھویا یہاں پہ میں نے 50 گرام لیا ہے اور اس میں اس طرح سے ڈال کر بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے لیکن دھیان رکھیں آپ خویا تب ہی اٹ کریں جب دودھ آپ کا بہت ہی اچھے سے اوبل جائے ورنہ آپ کا دودھ فٹ چکتا ہے تو بس اس طرح سے دودھ بھی بہت ہی اچھے سے اوبل چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے چھوہارا یہاں پہ میں نے چھوہارے کو مکسی میں چلا لیا تھا یہاں پہ 4 سے 5 میں نے چھوہارا لیا ہے اب چاہے تو سابودھ بھی اٹ کر سکتے ہیں چھوٹی ٹکڑوں میں کٹ کر کے اور الائچی پاوڈر ایک چمچ یہاں پہ میں نے استعمال کیا ہے اب ہم اسے بہت ہی اچھے سی کوک کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے اب اس کے اندر ہم ڈرائی فوڈ اٹ کریں گے جو ہم نے پہلے فرائے کر کے نکال لیا تھے اور اسے بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم سیوئیاں بھی اس میں آٹ کریں گے ویسے سیوئیاں اگر آپ کم پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑی بھی سیوئیاں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو دودھ کی کونٹیٹی زیادہ چاہیے تو یہاں پہ مجھے سیوئیاں جہادہ پسند ہیں اس لئے میں نے تھوڑی سی اس میں زیادہ ہی اٹ کر دی ہیں تو بس اسے اچھے سے مکس کرتے چاہے جب تک اچھے سے یہ تھیک نہ ہو جائے اب لاس میں باری آتی ہے اس میں چینی کی تو یہاں پہ میں نے دو بڑی چمچ بھر کر چینی کا استعمال کیا ہے آپ چاہے تو کنڈینس ملک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ملک پاوڈر کا بھی استعمال کرنا چاہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں تو بس اسے چار سے پانچ میٹر اسے بہت اچھے سے ہمیں کوک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں چار سے پانچ میٹر اور ہو چکے ہیں دودھ ہمارا بہت اچھے سے تھک بھی ہو چکا ہے اور ہماری جو سیوئیاں ہیں وہ بھی بہت اچھے سے گاڑی ہو چکی ہے تو اچھے سے سبھی چیزوں کو میں نے کوک کر لیا ہے تو یہ تو ہو چکا ہے ریڈی تو چلی اب ہم گیس کو بند کر لیتے ہیں اور اسے سو کرتے ہیں تو یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے گرما گرم شیر خورما ہاں آپ کی مرضی پڑی پین کرتا ہے کہ آپ اسے تھنڈا پسند کرتے ہیں یا گرم اگر آپ اسے تھنڈا پسند کرتے ہیں تو اسے بنا کر دو گھنٹے کے لیے آپ فریز میں رکھ لیجیگا اور اس کے بعد آپ اسے تھنڈا سو کیجیگا تو بھی بہت اچھا لگتا ہے چلی اب ہم اسے گانیشنگ کر دیتے ہیں تھوڑے سی ڈرائی پھوٹ کے ساتھ ہاں آپ اسے گلاب کی پتیوں سے بھی گانیشنگ کر سکتے اسے بھی نہیں اس کا لوگ بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی تیشٹی ہمارا یہی سو کرما بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ کسی کو بھی سو کریں گے تو انہیں بے حد پسند آئے گا اور بناتے ہیں پوریم جو اس کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہے آپ چاہے تو پلین بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے کالر فول بنائی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم بنائیں گے ورکی پوری جو بہت ہی تیشٹی بنتی ہے اور اتنی کرشپی اور کرکوری ہوتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں چور چور ہو جاتی ہے آپ اسے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو چلیے پھر دیکھ لیتے ہیں اسے میں نے کیسے تیار کیا ہے اس سے پہلے ایک باؤل میں ہم چھنی رکھ لیں گے اور اس کے اندر ڈیڑھ کپ میہدہ ہم ایڈ کر لیں گے اور ہمیں اسے اچھے سے چھان لینا ہے تاکہ جو بھی کچھرہ وغیرہ ہے وہ سب نکل جائے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دو چمچ سوچی یعنی کی روا یا پھر سیمولینا اور اس کے بعد ہم ایک چمچ بھر کر اجوائن ایڈ کریں گے ایک چمچ جھیرا اور کالی میرچ میں نے کوٹ لیا ہے دردرہ سا وہ ایڈ کریں گے کسوری میتھی یہاں پہ ایک چمچ ایڈ کریں گے اسے ہلکا سا روشٹ کر لیں اور نمک ہم ٹیس کے اکوڈنگ استعمال کریں گے تمام چیزوں کو پہلے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے مون دیں گے تو یہاں پہ میں نے گھی کو گنگونا کر لیا ہے تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے تو دو چمچ بھر کر ہم گھی ایڈ کریں گے تھوڑا سا گھی میں نے اس طرح سے بچا لیا ہے اب اچھے سے یہ سبھی چیزوں کو مکس کر لیں گے یعنی اچھے سے مون دینا ہے مون ہمارا جو ہے نا مٹھی بھر کا مون ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح سے مٹھی میں سیمٹ آ رہا ہے اب اس کے ہم دو حصے کر لیں گے اور ایک حصے کو ہم الگ باؤل میں اسے نکال لیں گے تاکہ ہم اسے کلر فول بنا سکیں اب جو بھی کلر کا استعمال کرنا چاہے اس میں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک میں فوڈ کلر میں اس میں استعمال کر رہی ہوں یہ سٹوبری فوڈ کلر ہے تو بس اس میں میں ایڈ کر کے پہلے ہمیں اچھے سے اسے مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور ایک اچھا سا دو ہمیں تیار کرنا ہے دو زیادہ سک پینا ہو اور بہت زیادہ لوس پینا ہو بس ایک میڈیم سائز کا دو ہمیں تیار کر لینا ہے دو کے اوپر تھوڑا سا ہم گھی ایڈ کریں گے اور ایک گھی ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے ہمیں مل لینا ہے تاکہ اچھے سے چکنا ہو جائے اور جو سوجی ہے نا وہ بھی اچھے سے فلچائے تو یہ تو ہو گیا ہے ریڈی اسے ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ اب جو وائٹ والا یعنی دوسرا والا جو پارٹ ہے اسے ہم کچھ بھی کلر ایڈ نہیں کریں گے اور اس کا بھی ایک دو تیار کریں گے دونوں پارٹ کو دس میٹ کا ریش دیں گے تو چلیے اب ہم اس کی شلری تیار کرتے ہیں دو چمج میں نے گھی لے لیا ہے اور اس کے اندر دو چمج ہمیں کون فلور ایڈ کرنا ہے اور اسے اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے دھیان Executiveley آپ کو کون فلور کا ہی اسٹمال کرنا ہے آپ میدے کا اسٹمان نہ کریں اگر کون فلور نہیں ہے تو چاول کانٹی کا استعمال کر سکتے ہیں تو اچھے سے یہ ہماری شلری ریڈی ہو چکے ہیں تو اچھے رکھتے ہیں ہم سائٹ پہ اور چلیے دیکھ لیتے ہیں دو کی طرف تو ڈو ہمارا اچھی سے سیٹ ہو چکا ہے ہم دونوں ڈو کو نکال لیں گے اور دونوں کو تین حصے میں ہم اس طرح سے ڈیوائٹ کر لیں گے تاکہ تین تین چپاتی ہم اس کی بڑی سی روٹی کو ہمیں بیل لینا ہے ہم نے دونوں میں تین تین حصے کر لیے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے پہلا حصہ لیں گے اور اسے اس طرح سے سوکھے میدے میں ہمیں لپیٹ کر ایک بڑی سی روٹی ہمیں تیار کر لینی ہے ویسے روٹی بہت زیادہ آپ پتلی بھی نہ کر لیں اور بہت زیادہ ٹھیک بھی نہیں ایک میڈیم سیج کی ہمیں روٹی بس بنا لینی ہے دیکھیں اس طرح کی روٹی ہم نے تیار کر لی ہے تو تین میں اس طرح سے وائٹ والے پوشن کی کر لوں گی اور تین ہم نے جو کلر والی روٹی ہم اس کی بھی اس طرح سے سیٹ تیار کر لیں گے تو یہاں پہ روٹیاں ہم نے سبھی تیار کر لی ہے تو چلیے اب ہم پھٹا پھٹ سے اس کے لیئر کو سیٹنگ کرتے ہیں تو پہلا میں نے وائٹ والی روٹی لی ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے ساٹا یعنی کے ہم نے جو سلاری تیار کی ہے وہ ہمیں اس طرح سے لگا دینا ہے دھیان رہے ہمیں بہت زیادہ نہیں لگانا ہے بس تھوڑی ہی لگانیا ہے اور اس کے اوپر کلر والی جو ہم نے سیٹ تیار کی تھی وہ لگا دینا ہے اور اس سے اچھے سے چپکا دینا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم وہی ساٹا لگائیں گے اور ساٹا لگانے کے بعد ہم وائٹ والی روٹی اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس طرح سے چپکا دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر پھر کلر والی روٹی لگا دیں گے یعنی کہ میں نے چار لیئر کی ہے اب چاہے تو تین لیئر کا بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چار لیئر کمپلیٹ کر لی ہے اور اس کے اوپر بھی ہم اس طرح سے ہم نے جو ساٹا دیار کیا تھا لگا دیں گے اب لگانے کے بعد ہم اسے فولٹ کریں گے تو فولٹ ہمیں سکتا ہاتھوں سے ہی کرنا ہے کہیں سے چھوٹنا چاہے بس اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے اور اس طرح سے ہمیں لپٹی ہوئے رول کر لینا ہے اگر آپ فرس ٹائم بنا رہے ہیں تو اس کی بورڈر پر آپ ہلکا سا پانی ضرور سے لگا لیجے گا تاکہ آپ کی جو بورڈر ہے نا فرائے کرتے وقت نکلے نہیں یہی وہ پروسے سے ہمیں تھوڑا سا اس میں دھیان دینا ہے اس کی بورڈر پر ہلکا سا آپ پانی لگا سکتے ہیں اگر آپ پہلی بارے سے تیار کر رہے ہیں تو بس رول ہو جانے کے بعد تھوڑا سا اسے ہم چھوٹے چھوٹے یعنی کہ ایک ایک انچ کی ٹکڑے ہم کٹ کر لیں گے یا پھر جتنی بڑی آپ پوری چاہتے ہیں اتنی اسے میں ہم کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد اب ہم اس طرح سے پورشن لیں گے اور جو کٹ والا بھاگے اس طرح سے آگے رکھ کر ہلکا سا اسے ہم دبا دیں گے اسی طرح سے ہم سبھی پوریوں کو ہلکا سا بس دبا دیں گے اور ہمیں سوکھے میدے میں ہلکا سا لپیٹ کر اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے بیلن کو چلا لینا ہے بہت زیادہ پتلا نہ کریں بس ایک میڈیم سائز کی پوری ہمیں تیار کرنی ہے دیکھیں اس طرح سے اب اسی طرح سے سبھی پوری کو ہم بنا کر ریڈی کر لیں گے آپ چاہے تو سوکھا میدہ اس میں ڈش کر کے آپ پوری کو بیل سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ پتلا نہ کریے گا بس اسی میتھر سے ہم سبھی پوری کو بیل کر ریڈی کر لیں گے تو یہاں پہ ہماری ساری پوریوں کو میں نے اس طرح سے بیل لیا ہے تو چلیے اب ہمیں اسے فرائے کر لیتے ہیں فرائے کرنے کا منتھر بلکل سمپل ہے اوئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اور بہت کم بھی گرم نہیں کرنا ہے اور ایک ساتھ بہت ساری پوریاں نہیں ایڈ کرنی ہے بس دو سے تین یا چار پوری آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ پوری ایڈ نہ کریں ورنہ ایک دوسرے میں ٹکرا کر یہ کھل سکتی ہے تو بس جیسے ہی پوری اوپر آئے نا تا گرم آئل کا اس طرح سے چھڑکاؤ کریں گے نا تو جتنا بھی اس کے اندر لیئر ہم نے بنائی ہے نا وہ سب نکل کر آ جائے گی اور آپ کی جو ور کی پوریاں ہے نا وہ بن کر تیار ہو جائے گی آئل میں جاتے ہی یہاں پہ ہماری جو پوریاں ہے نا وہ کھلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بہت ہی اچھی سی اس کی پرد جو ہے نا وہ نکل کر آ جاتی ہے تو آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی پوری جو لیئر ہے نا وہ نکل رہی ہے یا پھر الگ ہو رہی ہے تو آپ کو اچھے سی چپکانا ہے اس کا جو ان پورچن ہے اس سے آپ تھوڑا سا پانی لگا کر اچھے سی چپکا لیں گے تو یہ پرابلم آپ کی بلکل بھی نہیں آئے گی اور بہت ہی اچھے سی آپ کی جو یہ ور کی پوریاں ہے نا بن کر تیار ہوگی تو اس میتھر سے آپ جرور سے بنائیے گا کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی تو دیکھیں اسے تلنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا تو ہمیں اسی میتھر سے سبھی پوری کو فرائی کر لینا ہے پوریاں ہماری فرائی ہو چکی ہے تو چلیے اب فٹا فٹ سے اسے ہم سو کرتے ہیں سیر خورمے کے ساتھ نا یہ پوری بے حد اچھی لگتی ہے آپ اسے شٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں یعنی پہلے بھی آپ اسے بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ چاہے نا تو یہ پوری بلین بھی بنا سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میرے دونوں ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیس مجھے کامنٹ کرنا نہ بھولیں آپ سبھی کو میری طرف سے اید مبارک